نمسکر باہو ایکسپریس کے لائیو اپ ڈیٹ میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں راجن ویت اس وقت کا سب سے اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سکیوٹی فورسز کو سفلتا ملی ہے کشمیر گھاتی کے پلواما علاقے میں وہاں دو آنتک وادی جو جیشے محمد سے سمبندت تھے ان کو ڈھیل کیا گیا ہے ان کا صفایہ کیا گیا ہے اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو آنتک وادی مجید جس کی پہچان ہوئی ہے وہ جو سب انسپیکٹر کی موت ہوئی تھی وہاں پہ فاروق میر کی اس کی ہتیا میں بھی یہ آنتک وادی شامل تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بڑی سفلتا سکیوٹی فورسز کے لیے ہے سکیوٹی فورسز کو ایک پکتہ سوسنا ملی تھی کہ پلواما کے ایک علاقے میں دو سے تین آنتک وادی چھپے ہو سکتے ہیں جس کے بعد سچ اور کورڈن آپریشن جو ہے وہ چلایا گیا وہاں پہ اور اتحاطن اس آپریشن کو چلایا گیا تاکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج اس علاقے میں نہ ہو ایسے میں جب آنتک وادیوں کو یہ لگا کہ اب وہ ان کا بچ پانا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے سکیوٹی فورسز پہ فائر کیا جس کے ریٹیلیشن میں سکیوٹی فورسز نے دونوں آنتک وادیوں کا صفایہ کر دیا ہے اس سال آپ کو بتا دوں کہ پچھلے بیس دنوں میں پندرہ آپریشن کیے گئے ہیں جن میں کئی آنتک وادی جس میں زیادہ جو آنتک وادی تھے وہ لیٹی یعنی لشکر طویبہ سے سمبندی تھے لشکر طویبہ کے ہی کل جو ستائیس آنتک وادی ڈھیل کیے ہیں پچھلے بیس دنوں میں ان میں سے کل انیس آنتک وادی کیول جو ہیں وہ لیٹی سے سمبندی تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت سکیوٹی فورسز ہیں سینہ ہے ان کا جو مورال ہے وہ کافی ہائی ہے کیونکہ آپریشن آل آؤٹ میں بھی کافی تیزی آگئی ہے اور ایک کے بعد ایک تو ٹاپ کمانڈر ہیں چاہے وہ جیشے محمد کے ہو چاہے وہ ایلیٹی کے ہو ان کا صفایہ کیا گیا ہے اور امرنات یاترہ کے سامنے کے سے پہلے کوئی بھی چانس سکیوٹی فورسز نہیں لینا چاہتی ہیں جس کے چلتے اب ان آپریشنز میں کافی تیزی آ چکی ہے کشمیر گھاتی میں اسی کے چلتے جو ہے چاہے وہ رجنی بالا کی ہتیا میں جو ٹیچے تھی شامل آنتک وادی تھا چاہے وہ سب انسپیکٹر فاروق میر کی ہتیا میں شامل آنتک وادی تھا ان دونوں کا صفایہ کر دیا گیا ہے جس سے یہ ایک میسج دیا گیا ہے آنتک وادی چاہے کہیں بھی چھپ جائیں ہماری سینہ کے جوان ان کو دھون نکال کے ان کا صفایہ جلد کر سکتے ہیں یہ اتنی سکشم اور اتنی شمتہ ان میں ہے فیلحال اس لائیو اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے بہو ایکسپریس